اسلام علیکم جی مجھے بچوں کے حوالے سے بہت سے کمنٹ آ رہے تھے کہ آپ بھی ہمارے بچوں کو بہت ریشہ ہے سینے میں بلغم جمی ہوئی ہے سینے سے خرخر کی آوازیں آتی ہیں سینہ جکڑا ہوا ہے خانسی ہے تو دیکھیں خانسی کے لیے میں نے جو ادرک شہد والی ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کر رکھی ہے وہ بہت اچھی ہے آپ اپنے بچوں کو سردی لگی ہو ہلکی ہلکی خانسی ہو یا خوش خانسی ہو تو وہ بچوں کو آپ جو ہے لازمی بنا کر دیا کریں بہت فرق پڑے گا انشاءاللہ ساتھی ساتھ میری ناک کھولنے والی ریمیڈی نیپی ریش والی ریمیڈی لوگوں نے بہت پسند کیا انہیں بہت فائدہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ریمیڈی سے ہر کوئی فائدہ اٹھا سکے جن کے بچے ہیں ریمیڈی جو ہے یہ میری امی کی بہت پرانی آزمودہ ریمیڈی ہے جس کے استعمال سے انشاءاللہ بچے کی تمام بلغم ریشہ اکھڑ کر باہر نکل جائے گا فائدہ ہو تو میری امی کی تندرستی کے لئے ضرور دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمیشہ ہماری سلو پر سلامت رکھے آمین سم آمین تو اس ریمیڈی کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا سوہاگا یہ آپ کو کسی بھی پنسار سٹور سے مل جائے گا مجھے یہ پاودر فارم میں ملے ہے اگر آپ کو ڈھیلی کی صورت میں ملے ڈلوں کی صورت میں تو آپ نے ہلکا سا کونڈی میں اسے کرش کر کے موٹے موٹے ڈھیلے بنا لینے تاکہ وہ آسانی سے کھل ہو سکے یعنی کہ بریاں ہو سکے اس کو کہتے ہیں توے پر ہم اسے کھل کریں گے جیسے ہم پھٹکڑی کو کرتے ہیں تو اس کو جو ہے آپ نے توے پر اس سوہاگے کو لے کر یہ چاہے پاودر فارم میں ہو چاہے ڈلی کی صورت میں ہو جو بھی ہو آپ کو مل جائے بہت سستہ ہوتا ہے یہ بیس روپے کا آیا ہے تو اس کو جو ہے آپ نے توے پر لے کر اس کو آپ نے کھل کرنا ہے یہ پاپ ہو جائے گا اور اس کی نشانی ہوگی یہ کونٹیٹی میں بھی ڈبل ہو جائے گا یہاں پر توے پر میں نے جو ہے اس کو ڈال دینا ہے اس طرح سے یہ میں دو چمچ آپ کے سامنے ڈالوں گی اور جب تک یہ ہلکی آگ پر جو ہے کھل ہوگا اور آپ نے کونسٹنٹلی اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ جو ہے یہ لگے بھی نہ یہ جنہیں پاوڈر فارم میں ہے تو بہت جلدی سے جو ہے یہ پاپ ہونے لگ گیا تو آپ نے اس کو میڈیم فلیم پر اس طرح سے پاپ کر لینا ہے تین منٹی ہوئے ہیں اور یہ پھول کر کونٹیٹی میں ڈبل ہو گیا ہے اور اس کے یہ بریاں ہونے کی کھل کر ہونے کی یہی نشانی ہے کہ جب آپ اسے ایسے ہاتھ پہ لے کے دبائیں گے تو یہ بلکل پاپ ہوا ہوگا اور بڑوں نے بھی یوز کرنا ہے وہ بھی یہ ریمیڈی یوز کر کے دیکھیں اپنے بلغم ریشے کے لیے تو بہت اچھا ہے کین اس میں یہ ہے کہ آپ نے بڑوں کے لیے کونٹیٹی کو بڑھانا ہے اور بچوں کے لیے جو کونٹیٹی دینی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں بلکل تھنڈا ہو جائے گا تو میں اب اس کو جو ہے یہاں پر رکھ کے اس طریقے سے اس کو آپ چھانوں گی آپ چاہے تو باریک آپ کے پاس کوئی چھنی چھنی ہو اس میں بھی آپ چھان سکتے کوئی ایشو نہیں ہے یہ باریک آپ کے پاس آ جائے گا بچے کو دینے کے لیے کہ کہیں اس کے گلے میں نہ فسے اس کے لیے اس طریقے سے یہاں پر ایسے سارا آپ نکال لیں یہاں میں نے تھوڑا سا جو ہے چھان لیا آپ کو ریمیڈی بتانے کے لیے چھوٹے بچے جو ہیں ایک ماہ کے دو ماہ کے اس کے لیے یہی کونٹیٹی چلے گی جو بڑے ہوں گی آپ اس میں زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ ایک چھوٹکی ہے ایک چھوٹکی یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹکی ہے یہ آپ نے لے لینا ہے کسی بھی پیالی میں لے لیں چاہے چمچ میں یہ آپ بنا لیں یہ چھوٹے بچوں کے لیے بتا رہی ہوں ساتھ آپ نے ایڈ کرنا ہے شہد اگر آپ کے پاس بل فرض شہد نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا چمچ میں دودھ لے کے اس میں بھی یہ ایک چھوٹکی مکس کر کے بچے کو دے سکتے ہیں پلا سکتے ہیں جیسے دوائی دیتے ہیں اس طرح سے تو اس طرح سے جو ہے اس میں آپ نے تھوڑا سا شہد جتنا آپ نے یہ لیا ہے اس سے ڈبل ڈال لیں یا اتنا ہی آپ نے یہ ڈال لینا ہے شہد اس میں اور اسے آپ نے ایسے اچھے سے مکس کرنا ہے یہ بنا کر بوٹل میں سیف بھی کر سکتے ہیں کچھ نہیں ہوتا اسے مہینے کا بنا لیں دو مہینے کا بنا لیں کوئی ایشو نہیں ہے یہ دیکھیں آپ یہ اس طریقے سے یہ بن رہا ہے یہ سارا پاودر مکس ہو گیا اور یہ آو وائٹ کلر کا ہو گیا شہد ڈال کے تو یہ جو ہے ایک دو ماہ تین ماہ کے بچے کو آپ اس طرح سے ایک چھوٹکی یا دو چھوٹکی بنا کر دن میں دو تین بار دیں اس کو چھٹا دیں یا آپ اس کے مسوروں پر لگا دیں تو وہ خود ہی تھوڑا تھوڑا جو ہے چوس کر اندر لے جائے گا جتنی بھی انشاءاللہ جمی ہوئی بلغم ہوگی وہ کھچ کر جو ہے باہر آ جائے گی بچہ اکثر دودھ بھی پھینک دیتا ہے اس کے لیے بھی یہ بہت اچھی ریمیڈی ہے وہ دودھ بھی نہیں پھینکے گا صحت بند بھی ہوگا اس کے علاوہ اس کے اتنے فائدے ہیں کہ اگر بچے کو داند میں درد ہو بچے داند نکال رہے ہو تو آپ یہ اسی طریقے سے لے کر بچے کے گمز پر لگا دیں تو داند میں درد کم ہوگا بچوں کی صحت کو بہت اچھا یہ منٹین کرتا ہے یہ بلغم کو بہت جلدی اکھاڑ کے پھینکے گی سردی سے بھی بچائے گی بہت اچھی ریمیڈی ہے اس طریقے سے آپ دن میں دو سے تین بر بنا کر اس کو چٹا دیں تھوڑا تھوڑا کر کے سوہاگے کے بہت سے فائدے ہیں کھانسی کے لیے بہت مفید ہے جمعی بلغم کے لیے داندرد کے لیے بچوں کا جو داند نکلنے کا پروسس ہوتا ہے اس میں اور بچوں کی صحت کے لیے اندرونی مضبوطی کے لیے بہت ہی عزمودہ چیز ہے ضرور بچوں کو یہ دیا کریں آپ اس سے آپ کے بچے بہت سی بیماریوں سے بچتے ہیں اس کے علاوہ اگر بڑے اس کو لینا چاہیں اپنی بلغم کے لیے تو وہ کونٹیٹی کو بڑھا دیں ایک چمچ کر دیں صبح شام اس طرح انشاءاللہ ان کی بھی ساری جو جمعی ہوئی بلغم ہے سینے کی بلغم ہے ریشہ سارا کھچ کر باہر آ جائے گا تو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ضرور میں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں مجھے دے اجازت اللہ حافظ